شکریہ محترم چیئرمنٹ صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں جمہو کشمی ریزرویشن ایمنٹمنٹ بل اور جمہو کشمی ری آرگنیزیشن ایمنٹمنٹ بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں سر یہ دونوں بل ہمارے آئین کے خلاف ہیں اور دوسرا جو بل ہے سر جمہو کشمی ری آرگنیزیشن ایمنٹمنٹ بل یہ ناصف ہمارے آئین کے خلاف ہے بلکہ رپیزنٹیشن اف پیپل ایک نائنٹین ففٹی ڈو کے بھی خلاف ہیں سر یہاں پر کیونکہ وقت بہت کم ہے میں اس کم وقت میں اس ایوان کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ جس پلیس پرسن کا جو ڈیفینیشن دیا گیا ہے اس میں میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نائنٹین ایٹی نائن میں کارن میں کرنا میں پونچ میں رجوری میں جو فوج ہماری وہاں پر گئی تھی تو اکتھاویس گاؤں کے لوگ ہماری وطن عزیز کی سرزمین چھوڑ کر پڑوسی ملک میں چلے گئے اور آج تک دو ہزار ایک کا سنسس دو ہزار گیارہ کا سنسس یہ کہتا ہے کہ ان انہابیٹیٹڈ گاؤں ہیں کیوں نہیں ہم ان کے لئے پروویجن رکھ رہے ہیں اور یہ رکھنا ضروری ہے اور جتنے وہاں پر گئے ہیں یہ مظفر آباد میں رہتے ہیں چالیس ہزار کے خریب اس میں صرف تین فیصد کشمیری ہیں باقے صرف گجر اور پہاڑی ہیں انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں اور صرف انہی لوگوں کے لئے پروویجن رکھ رہے ہیں جو ان کو آپ نظرانداز کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے سر کہ آپ نومینیشن کریں گے نامزد کریں گے کون نامزد کرے گا ایک عوام کی منتخف شدہ حکومت کی سفارش پر ال جی نومینیٹ کرے گا نامزد کرے گا یا پھر دلی سے نامزد کریں گے تو آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں یہ تو آئین کے خلاف ہے آپ تو جمہوریت کو سوورٹ کر رہے ہیں عوام کا جو منڈیٹ ہے فیصلہ سوورٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں اور تیسری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ یہ ریزرویشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں کشمیری پنڈٹ کے لئے نام تو لیجئے کشمیری پنڈٹ کا اور اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو بتائیے سیکیورٹی تھرٹ کشمیر میں ہے یا نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہے جب سیکیورٹی تھرٹ نہیں ہے تو پھر آپ نومینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں آخر کیوں آپ تین سو ستر نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینہ پاکستان سے دہشتگرد آ کر سری نگر میں گولی مارتے ہیں راجوری میں مارتے ہیں ہر مہینہ پانچ پانچ لوگ مرتے ہیں کیپٹن مرتا ہے حوالدار مرتا ہے لیفٹرنٹ کرنل مرتا ہے تو آپ کا کون سا نارمل سی ریسٹور کیا آپ کچھ ریسٹور نہیں کیا لوگ ہمارے سپائی مر رہے ہیں مگر آپ باجہ باجہ رہے ہیں امن ہم نے قائم کر دیا تین سو ستر کو نکال کر سر جمہوں میں جمہوں کے دوگرہ لوگوں کا بہت بہت نقصان آپ نے کر دیا ایک سو بارہ رائس مل تھے اب صرف چھے رائس مل بچے ہوئے ہیں بتائیے آپ نے کون سا بڑا تیر مار دیا تین سو ستر نکال کر پورا پنجاب سے لوگ آ کر جمہوں کو ٹیک اور کر رہے ہیں ماں کا پولیٹیکل ایکویبرہ آپ نے ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا چیمبر آف کامرس کے روز لوگ رہے ہیں سرکیٹریٹ آپ منتخل کرتے تھے ابھی ونٹر میں پورا جمہوں کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا پورے ہوتل خالی ہیں تو اور آخری بات سر میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں ایک کمرہ آپ نے بنایا ہے کیا بتائیے بھئی امبانی صاحب ہے ادانی صاحب ہے ٹاٹا صاحب ہے سب ہیں آپ نے ایک کمرہ نہیں بنایا وہاں پر ایم ایوز تو کہو روپیہ کے ہو گئے آپ نے خواب تو اتنے دکھائے مگر وہ بچارے واقع وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے کشمیر کے لوگوں کے لئے جمہوں میں کر کے دکھا یہ سرینگر تو دور کی بات ہے سر اور آخر میں میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ الیکشن کب کروائیں گے چوبیس کا الیکشن تو آپ کروائیں گے آپ نے جریمینڈرنگ کر کے جریمینڈرنگ کر کے آپ نے کونسٹنسیز بنا دیئے وہاں پر مہر اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے آپ جمہوں میں نہیں جیت پائیں گے بتا رہا ہوں آپ کو ویلی تو دور کی بات ہے ویلی تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سب لوگ نکال لیں گے جمہوں بھی لوس کریں گے آپ آپ کے مارے ڈیل نہیں ہوئی یہ بول دیں گے ڈیل ہو گئی ہمارا حال تو لائلہ کا ہو چکا ہے ہم نہیں گئے سر ہم نہیں گئے بھی تو آپ لوگ مدیہ پردے جیت گئے کیسا جیتی ہے میرے بغیر آپ مدیہ پردے سر میں مہد ہوں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں میں کنکلوٹ کر رہا ہوں یہ خامہ خانی تھی نیشکان کو عادت ہے چھڑ خانی کرنی تھی اب جواب مل گیا ان کو تو سر میں میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے انتخابات کب کروائیں گے اور آپ کیوں لدہاک میں ان کو سیفٹی دے رہے ہیں آپ نے تین سو تر نکالا کیوں لدہاک کا الیکشن تو آپ ہار چکے ہیں وہاں پر لوکل باڈی کا تو فوراں آپ انتخابات کروائیے تاکہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو سکے کب تک دلی سے حکومت کریں گے اسی لئے میں دونوں مل کی مخالفت کرتا ہوں شکریہ سر جبی سنگھ گرل دیوید چیر بین صاحب